اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں خاص طور سے ان لوگوں کے نئے یہ ویڈیو ہے جن کا بھاری بدن اور بڑھتا وزن تو سمجھے یہ بات کو تو یہ خاص ہونے والی یہ ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا شیڈیول اور ایسا طریقہ بتاؤں ہوا ویٹ لاؤس کرنے کے نئے جس کے اندر نہ تو آپ کو کوئی دوا کا استعمال کرنا ہے اور وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرت تو آپ ایک مہینے کے اندر اپنا وزن دیکھ لینا وزن کم ہوا یا نہیں تو ہم پہلے جان لیتے ہیں آخر یہ وزن بڑھنے سے آخر کیا کیا دکت ہوتی ہیں تو وزن بڑھنے سب سے پہلے نمبر پہ بیماری کا ہی میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر تین بیماری کو تو آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیجئے ایک تو شگر ہو گئی دوسرے نمبر پہ آپ کو بلیٹ پیچر کا مسئلہ ہو گیا اور تیس سے نمبر پہ آپ کو ہائٹ کا مسئلہ ہو گیا یعنی یہ بلیٹ پیچر کا اور ہائٹ یا گھٹنے لگئے شگر کا مرض ہمیں ہو جائے گا تو آج ہم جانتے ہیں آخر وہ کیسا ایسا شیڈیول ہے وہ کیسا ایسا علاج ہے جس کو فالو کرنے کے بعد ہم اپنا وزن کم کر سکتے بغیر کسی دوا کے تو اس کو فالو کریے اور الحمدللہ اس کا ریزلٹ بہت زبردر سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کو فالو کر رہا ہے باقی آپ اس کو استعمال کریے اس شیڈیول کو اپنے لائف کا حصہ بنا لیے جن لوگوں کو اپنا ویٹ لاز کرنا ہے تو جانتے ہیں آخر یہ کیا کیا چی ڈیوار پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 8 8 8 یعنی تین جگہ ڈیوائیڈ کر دیا تو تین جگہ ڈیوائیڈ کرنے کے اندر یہ ہوگا ہے 8 گھنٹے صبح بریق فاسٹ کے جو ہے آپ 8 گھنٹے جو ہے بریق فاسٹ جتنا کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں 8 گھنٹے آپ کو جتنا پیڑ بھر کے کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں دوسرے 8 گھنٹے جو آپ کے پاس ہیں اس کے اندر آپ کو فاسٹ میں رہنا ہے سمجھے ہیں نا فاسٹ میں رہنا ہے یعنی کچھ نہیں کھانا ہے اس کے اندر کیا کھا سکتے ہیں اس کے اندر ویجیٹیبل سرائیڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں سلاٹ جیسے بولتے ہیں گرین سلاٹ وغیرہ جو بھی آپ کھانا چاہیں اور پانی کا سیون زیادہ زیادہ اس کے اندر کریں گے اور جو 8 گھنٹے آپ کے پاس بچے ہیں وہ آپ کو لینا ہے نیند میں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اس چیز کی کہ آپ کو کتنا سونا ہے وہ ہم آگے بات کریں گے تو یہ تین چیزیں میں آپ کو پہلے نمبر پر بتا دی اس چیز کو فالو کرنا ہے پہلے نمبر پر بریک فاست بریک فاست آپ کریں گے جتنا بھی آپ کو کھانا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بریک فاست اتنا کھائیے جتنا بھی آپ کو کھایا جائے یہ آپ کے 8 گھنٹے آپ کے پاس ہوں گے صبح کو آپ نے بری فاست کر رہا اور بریک فاست کرنے کے بعد آپ کے پاس یعنی آپ کے آدھے گھنٹے کے اندر بری فاست پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس پورا ساڑھے ساڑھے گھنٹے بچیں اس ساڑھے ساڑھے گھنٹے کے اندر آپ جو چاہو کھاؤ ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا دھیان لگنا جتنی آپ کے بھوک ہے یعنی آپ کا appetite یعنی بھوک جو ہے بلکل ختم نہیں کرنا ہے آپ کو کھانا ہے جیسے تین روٹیوں گنجائش ہے تو آپ اس میں دیڑھ روٹی کھائیں گے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک بار نہیں کھائیں اس کے اندر آپ تین چار پانچ جتنی بار بھی کھانا ہے لیکن آپ کو کرنا یہ جتنی بھوک ہے اس سے آدھا آپ کھائیں گے ٹھیک ہے بریق فاست آپ کو اتنا کرنا ہے جتنا آپ کرنا چاہے اور اسی بریق فاست کے اندر آپ کو لنچ بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے سمجھ جانا لنچ آپ کو اس کے اندر کور کر لینا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ہماری آگے تو اس کے اندر کیا ہے ہمارا جو اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں یعنی یہ تو سمجھ لی کہ آپ کو بہت سمال امانڈ میں کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے کتنی بار بھی کھائیے ساٹھ گھنٹے کے اندر لیکن سمال امانڈ میں کھائیے اس کے اندر آپ کا لنچ بھی کلیر ہو جائے گا آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کو پانی کا سیون بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے یعنی جب بھی آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے سے ایک گھنٹا پہلے آپ کو پانی کٹنا پینہ ہے کم سے کم ایک سے دیرے گلاس پینے کیں اور اگر آپ کی گنجائش سے ایک گلاس پینے کی کہ ایک گلاس پی سکتے ہیں تو آپ ایک گلاس پینے کوئی شنیں گے اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیے جب بھی کھانا کھائیں گے تو اس سے ایک گھنٹا پہلے آپ کو یا پون گھنٹا پہلے ایک گلاس بھر کے پانی پینا ہے وہ بھی گن گنا اب آپ کو وائٹ کیا کرنا ہے اسی آئید گھنٹے کے اندر یعنی کہ جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کندا ہائٹ کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے سارا کاربو ہائیڈریٹ یعنی کس طریقے کا پہلے نمبر پہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیے وائٹ پروڈکٹس آپ کے بند ہو جائیں گے وائٹ کے اندر کون کون سے ہو گئی یعنی کاربو ہائیڈریٹس اندر میں بولنا ہوں میری نظر میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا چاوال ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو گئے بریڈ ڈیویٹ켜 وائٹ وغیرہ جو گئی یہ آپ کے بلکل بند ہو جائے گی کیونکہ یہ بلکل آپ کا پیور آپ کا کاربو ہائیڈریٹس اندر فائیبر کے کوئی ماتفہ نہیں ہوئے جسکاں فائیبر کے ماتفہ نہیں ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس آپ کے بعد ہو جائیں گے اس کے اندر آپ کا آلو بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو بلکل بند کر دینا ہے دوسرے نمبر آپ کو بند کر دینا ہے فائٹ سے جس کھانے کے اندر آپ کا فائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس فائٹ کو آپ بالکل بند کر دیں ہیں فائٹ کے اندر لینا چاہے تو آپ زیتون کا تیل اس کنندر مکس کر کے لے سکتے ہیں کسی بھی کھانے کنندر یعنی آپ جو بھی کھانا بند رہے آپ کا اُس کے اوپر جو آئیل آ جاتا ہے اُس اوپر آپ ہٹا دیئے بلکل بلکل ہٹا دیا اوئل کو اُس کے اوپر ایک سارے پروڈکٹس آپ کے بند لیکوٹ فارم میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں چلے گا یہاں تک کہ آپ جوزیز بھی لیکوٹ فارم کے اندر نہیں لیں گے اور اگر آپ لیکوٹ فارم میں اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں لیکوٹ فارم کے اندر آپ لے سکتے ہیں جوزیز اس سمیں ویسے وقت آگیا ہے جوزیز آپ کو ملتے ہیں تو آپ جوزیز لے لیے اور اس سے یہ ہوگا آپ کو اور زیادہ ایمیون آپ کی مضبوط ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کندر جیسے آپ نے آملے کا اسی کے اندر دلوالی ہے ادرک بھی دلوالی ہے اس کندر اور گاجر اور پالک وغیرہ یہ سب چیز دلوالے کے بعد چکندر وغیرہ اس کا جوز نکلوا کر پی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کو کھانے کا حساب میں نے بتا دی انہی چیزوں کے اندر کھانا ہے ڈانسنگ کی کریں یا جو آپ کو اچھے لگے وہ آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے 20 منٹ سے 40 منٹ ٹک اس سے زیادہ آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہے تو اس سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں لیکن 20 منٹ سے کم بلکل نہیں اور زیادہ زیادہ ہماری نظر میں 40 منٹ ٹک کے آپ کو ایکسرسائز کرنا ہی پڑے گی جس کے اندر آپ کو پسینہ آنا چاہیے ٹھیک ہے اب آتی ہے اگلی بات کہ اسی آئٹ گھنٹ گھن دھرم کیا کر سکتے ہیں پانی کا سیون زیادہ سے زیادہ کرنا پانی کا سیون جتنا آپ سے کرا جائے آپ کو جتنا پانی پینا یعنی جتنی آپ کے گنجائش ہوگی ہے کہ آپ نے اپنا آپ کا بلکل بھر لیا ایسا نہیں جتنی پیاس ہو آپ اپنے پیاس پانی سے بھجا سکتے ہیں اور ویجیٹیبل جوزیز اگر آپ کو پینا ہے تو آپ پی سکتے ہیں اور ایک کام اسکندر یہ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو سیلیٹ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گرین سلاٹ لے لیے کوئی بھی آپ نے سلاٹ بنائی بول بنائے بول بنانے کے بعد ایک چمس زیتون کا تیل ڈالنا چاہے تو ڈالیا اور نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیا اور اس کے بعد اسی کو آپ سیون کریں یعنی اس آئٹھ گھنٹ کے اندر آپ کو کوئی فوڈ نہیں لینا فوڈ کے نہیں میں آپ کو آئیٹھ گھنٹ پہلے ہی ڈالیا اب آتے ہیں اگلے آٹھ گھنٹے یہ اگلے آٹھ گھنٹے جو ہیں یہ آپ کے نیند کے ہیں اس کے اندر آپ کو پوری نیند لینا ہے اگر آپ کی نیند ایسی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زیادہ زیادہ سوتے کوئی دس گھنٹے سوتا ہے ٹھیک ہے کوئی دس گھنٹے سو رہا تو وہ دس گھنٹے سو سکتا ہے تو یہ جو آپ کے آٹھ گھنٹے کی جو فاسٹ والے آئے نا بیچ میں جس کلنا ایکسسائز بھی کرنا سو جانگے ہو جانگے اس طریقے سے آٹھ اور آٹھ سولہ جب یہ سو گھنٹے کمپلیٹ ہو جانگے چاہیے وہ آپ کیسے بھی کریں 10 پلس 6 8 اور آٹھ ایسے کر کے 16 کریں 16 گھنٹے آپ کے کمپلیٹ ہو جانگے تو یہ جو اگلے 8 گھنٹے جب ہی شروع ہوں گے آپ کے بریق پاس کے جب یہ آپ کے 16 گھنٹے کمپلیٹ ہو جانگے اس کا اندر آپ کو نیند پوری لینا ہے کسی دوائی کا کوئی سیون نہیں کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ شیڈیول ہے اس چیز کو دھیان سے سمجھے اگر آپ نے اس چیز کو فالو کر لیا تو سمجھ لیے آپ کے جو ہے ویٹ کے اندر دیکھنا کتنا پروباؤ پڑے گا آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جتنا کھاتے ہیں نا جتنا ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اتنی ہماری آنٹوں میں جگہ بنتی ہے تو آپ کی جب آنٹوں کی جگہ آٹومیٹکلی کم ہونے لگی گی تو زاہر سے بات ہے آپ کے بھوک کم ہو جائے گی لیکن آپ وہ چیز کھاؤ جس سے آپ کے جسم کو نیوٹریشن ملے کل ملا کے ابھی یہ شیڈیول بتایا گیا ہے اس شیڈیول کو فالو کریے بغیر دوا کے ویڈزن کو کم کریے جب تک آپ اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے تب تک میرے حساب سے ویٹ لاؤس کرنا ہر کسی کے نئے ناممکن ہے باقی آپ کو کوئی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتکاری چاہیے ہو یا کوئی بھی جڑی بوٹی مگانا ہو اس کے بارے میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ